آپ وفا کے بنائے ہوئے قانون پہ خود عمل درامت نہیں کر رہے تو شبیر صاحب میرے خیال میں یہ جو آپ کے سامنے جو قانون ہے وفا کا اس کو ایسے کر کے ردی کے ٹگرے میں ڈال دینا چاہیے جب الیکشن کمیشنر رابطہ نہیں کر سکتا آپ یہاں پہ تحریک انصاف کے ساتھیوں کو بلاتے ہیں وہ اس کو فیس نہیں کر سکتے ہیں جب فیس نہیں کر سکتے ہیں قانون کو آپ نے خود وائلیٹ کرنا ہے گنڈا پور صاحب کس قانون کے تحت آکے دیامر کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس کی میٹنگ کرتا ہے اسلام علیکم آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید ناظرین میں ہوں آپ کا حوث شبیر میر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لگت بلتستان میں ناظرین اس وقت کا الیکشن کا موسم ہے گیم آ گیمی ہے نیشنل جو مین سٹریم پارٹیز کے لیڈرز ہیں وہ آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے بھی کافی تحفظات مختلف پارٹیز کو ہیں کیونکہ جو ان کی نوٹفیکیشن تھی جو احکامات تھے اپوزیشن پارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ یہ وائلویٹ ہو رہی ہیں فیڈرل منسٹر علی امین گنڈاپور گلگت بلتستان کے دورے پہ ہیں چوبیس حلقوں کا ان کا شیڈول تیار ہے جس کے اوپر انہوں نے عمل درامت کرنا ہے انہوں نے جانا ہے دیامر سے وہ ہو کے آئے ہیں کل غالباً گلگت میں ان کی ایک بہت اہم میٹنگ ہے جس میں تمام جو ادارے ہیں ان کے ہیڈز گورنمنٹ اداروں کی میں بات کرنا ہوں چیف سیکٹریز سمیت آئی جی سمیت اور سیکٹریز کے سات ان کی میٹنگ ہے یہ اپوزیشن کو بڑی تشویش ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اصل میں آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ایڈوکیٹ اور انگزب خان موجود ہیں سابق لا منسٹر گلگت بلتستان کے رہے ہیں اور انگزب صاحب بہت شکریہ بہت زیادہ آپ کو بھی تشویش ہے پیپس پاٹی کو بھی تشویش ہے چند وہ جماعتیں بھی اس میں آواز ملا رہی ہیں بتائیے گنڈاپور صاحب کا جو آنا ہے دیامر سے ریٹننگ آفیسر کی پہلے ا ایک نوٹفکیشن ان کا آیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو پروٹوکول وغیرہ یہ اللیگل ہے پھر وڈرا ہو گیا یہ ہو کیا رہا ہے شکریہ شبیر صاحب آپ نے جیسے کہ ایک تمہید باندھی اور آپ نے بتایا اور اس حوالے سے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ میں کئی دفعہ کئی بار کئی فورمز کے اوپر مسلم لیگ نون اپنے موقف سامنے رکھ چکی ہے کہ گلگت بلتستان کا یہ جو الیکشن ہے یہ بڑا حساس الیکشن ہے کیونکہ وفاق میں جو تحریک انصاف کے جو قائدین بیٹھے ہیں یا جو ذمہ دار بیٹھے ہیں اور ایک ہائپ کریئٹ ہو چکی ہوئی ہے گلگت بلتستان کے اس الیکشن کے حوالے سے بیکاوز آف پرویجنل پروینشل سٹیٹس کے حوالے سے اور اسی حوالے سے یہاں پر آپ نے دیکھا بلاول بوٹو صاحب جو چیئرمن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بھی دورے پر ہیں محترمہ مریم نواز صاحب آٹھ تاریخ سے دورہ شروع کر رہی ہیں اور خاکان عباسی صاحب جو ہے وہ آ بلتستان تشریف لائے ہیں صاحب ایک پرائم میسٹر آف پاکستان اور ان سب کے باوجود جو آپ نے پہلا سپیسیفک کوسن کیا دیکھیں یہاں پر الیکشن ہو رہا ہے الیکشن کمیشن ایک دوزہ سترہ کے تحت جو کہ ہاں لاغو کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے وفاق نے اجازت لی اور اس کو یہاں پر لاغو کیا اور جب لاغو ہوا یہ سبجیکٹ ہی وفاق کا ہے چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ وفاق کے پوائنٹی ہیں اور اس کے بعد کورڈ آف کن� جو ہے جو کہ وفاق میں تمام سیاسی و دینی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا سینٹ کے اندر ہیں انہوں نے مل کر یہ کوڈ آف کنڈکٹ بنایا یہ الیکشن کمیشن ایکٹ بنایا گیا اور اس کو جب یہاں لاغو کیا گیا تو آج سے ایک مہا قبل جب شیڈول جاری کر دیا گیا الیکشنز کا تو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی طرف سے جس میں تمام جو میجر پولٹیکل پارٹیز ہیں پی ایم ایل این ہے پیپلز پارٹی ہے ی یہ نوزائدہ تیری کے انصاف ہے یہ تمام جماعتوں کے سربراہان چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے پاس آئے اور یونینمس لی یہ کہا گیا کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو یہاں ایڈاپٹ کیا جائے اور اس پر ہم سختی سے پابندی کریں اب کوڈ آف کنڈکٹ کا جب آپ دیکھتے ہیں یہ گیزٹ آف پاکستان میں یہ شائع ہو چکا ہوا ہے یہ ڈاکومنٹ سب کے پاس موجود ہے اور وہاں پر اس کوڈ آف کنڈکٹ کے سیکشن اٹھارہ کے اندر یہ کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی پرائم نسٹر آف پاکستان پریزیڈنٹ فیڈرل منسٹرز پورٹفولی آلڈرز یہاں نہیں آ سکیں گے اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا آروز نے پابندی بھی لگا دی الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن کر دیا کہ جی پریم نسٹر نہیں آئیں گے فیڈرل منسٹرز نہیں آئیں گے اتنی اس حساس الیکشن کو جس طرح سے کھیل رہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان جیسے انہوں نے کشمیر کا سودا کر کے بیٹھے ہیں یہ پریم نسٹر عمران خان صاحب اور یہ گنڈا پور صاحب کووڈ میں یہاں پر ہزاروں بندے مر گئے ہزاروں کی تعداد میں ہم افیکٹیز تھے بزنس کولیپس ہو گیا ایک دفعہ یہ گنڈا پور صاحب یہاں پہ تشریف نہیں لائے انہوں نے یہ نہیں پوچھا گلگت بلتستان کی عوام سے کہ آپ کس حال میں ہیں آج یہ دور ٹو دور کمپین کرنے آ رہے ہیں تو ہم نے دو دن پہلے بھی حفیظ الرامان صاحب نے جو پارٹی پریزننٹ ہے ہم مطالبہ ہم نے کیا کہ الیکشن کمیشنر صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی کہ وہ اس کورڈ آف کانڈرٹ کے اوپر ایمپلیمنٹ کروائے وہ کس طرح کروائیں گے ایمپلیمنٹ رہ رہے ہیں اب وہ ایمپلیمنٹ کے پاس نہیں ہے ان کا بانی نہیں ج دیکھیں شبیر صاحب گزارش ہے کہ اگر آپ کسی عوضے پر بیٹھیں ہیں جیسے کہ میں پانچ سال میں نے پارلیمنٹری حفیظ اور وزارت قانون میرے پاس رہی ہے میں قانون سازی کرتا رہا ہوں قانون سازی کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا اداروں کا کام ہے اور اگزیکٹیف کا کام تو اس پہ عمل درامت کروائے جو کہ ہم نے الحمدللہ قانون سازی پہ عمل درامت کروایا آج چیف الیکشن کمیشنر اٹھارہ مئی کو جو ہی اس کو اختیار ملتا ہے ایک سٹنگ گ کے تحت جب ہم نے ان سے پوچھا تو نے کہا جی میں آپ کے تمام پاورز کو سیز کرتا ہوں عربوں کی ڈیولپمنٹ روک دی اپوائنٹمنٹس روک دی سب کچھ روک دیا آج جب وہ بات وفاق کے یہ جو فرشنے ہیں ان کے اوپر آتی ہے تو اس کے اوپر آتے ہوئے جب حملیشن کمیشنر سے کل ہم نے ان سے تیریری اصطیفہ مانگا ہے ہم نے اپلیکیشن دی ہے کہ جناب اگر آپ اس قانون کے اوپر آپ اس کوڈ آف کنڈک کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں کرتے اور گ ہند رہے ہیں بلڈوز کر رہے ہیں تو اخلاقی طور پر آپ پریس کانفرنس کریں آپ چیتھی لکھیں وفاقی حکومت کو آپ چیف سیکٹری کو کہیں آپ کیٹے کا چیف منسٹر کو کہیں کہ میرے حکامات کے اوپر عمل درامن نہیں ہو رہا لہٰذا میرا یہاں بیٹنا فضول ہے بلکہ ان کی ایک پریس لجیز میرے نظروں سے گزری تھے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حفظ الرحمن کی بہت ساری چیزیں تو غلط ہیں جو ان کے الزامات انہوں نے لگا ہے ان کی بلکہ دیکھیں میری گزارے سنن الیکشن کمیشنل صاحب کو کھل ہم نے تحریری درخواست دی میں خود گیا ان کے پاس حاضر ہوا ہوں دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہیں ان کے کہہوے حکامات کے اوپر عمل درامت ہو لیکن پچھلے بیس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوٹفیکیشنز کیے جاتے ہیں رات کو پتہ نہیں کس کے کہنے پر ویڈراؤ کیے جاتے ہیں اب اس قانون میں جب ایک چیز لکھی ہے اور اس کو لکھنے کے بعد یہ میرے پاس وہ قانون بھی ہے یہ گردہ پور صاحب کا شیڈول 26 کو آتا ہے چوبیس تاریخ کو انہوں نے نوٹفیکیشن ایشیو کیا کہ کوئی پروٹیکول نہیں ملے گا وفاقی وزیر کو اور اٹھائیس تاریخ کو ویڈراؤ کیا جاتا ہے 26 کو اس کا یہ شیڈول آتا ہے یہ ساتھ قانون لگا ہوا ہے جب آپ نے قانون پر عمل درامت نہیں کروانا یہ الیکشن کے اوپر کل یہ جو کانسیچوشنل امنٹ ہونی ہے یہ صوبائی اسیمبلی جی بی نے نہیں کرنی ہے شبیر صاحب یہ آپ کی نیشنل اسیمبلی اور سینٹ میں جانا ہے جہاں پر اپوزیش یہ کتنا ریزس کر رہے ہیں جب پوری وفاقی حکومت اگر یہ الگار کرے تو آپ سمجھتے ہیں یہ یہ کر سکتے ہیں زمداری پھر کس کی بندی ہے اور آپ لوگ کیا کریں گے شبیر پھر دیکھیں ہم ہم تو اس ٹیم ہے الیکشن ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ہم اپنی فیڈرل میں میاں شباز شریف صاحب اور ہم تو ویسے بھی وکتم پارٹی ہیں اس ٹیم ٹھیک ہے وفاق میں بھی یہاں پر بھی ہیں لیکن ہم اس چیز کو چھوڑیں گے نہیں ہم الیکشن کمیشن کا بھی کمیشنر کا بھی پیچھا کریں گے اور ہم تحریک انصاف کا پیچھا اس حوالے سے کریں گے کہ یہ اس ٹیم جی بی اور گلگرد بلتسان کے اس حساس مسئلے کے د وفاقی بزر آپ وفا کے بنائے ہوئے قانون پہ خود عمل درامت نہیں کر رہے تو شبیر صاحب میرے خیال میں یہ جو آپ کے سامنے جو قانون ہے وفا کا اس کو ایسے کر کے ردی کے ٹکرے میں ڈال دینا چاہیے جب الیکشن کمیشنر رابطہ نہیں کر سکتا آپ یہاں پہ تحریک انصاف کے ساتھیوں کو بلاتے ہیں وہ اس کو فیس نہیں کر سکتے ہیں جب فیس نہیں کر سکتے ہیں قانون کو آپ نے خود وائلیٹ کرنا ہے گنڈا پور صاحب کس قانون کے تحت آکے دیامر کے اندر ہیڈ شیف ڈپارٹمنٹس کو بلائے ہوا ہے تو ایسا کر لیں جب ایسا ہے تو کل چیف الیکشن کمیشنر ہی ذمہ دار ہوگا یہ چیف سیکٹی ذمہ دار ہوگا یہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہوں گے اور یہ گنڈا پور صاحب ذمہ دار ہوگا کہ جس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں یہاں کے الیکشن پر آپ ڈی سیز اور آروز کو اس نے بلائے وہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں حلقہ نمبر ایک دو تین کی آروز اس نے اپنی پروگرس بتا رہے ہیں گنڈا پور صاحب میں نے اس قانون کو اس لیے بھاڑا میں خود قانون کا طالب علم ہوں جب آپ کا کسی جگہ پہ سنوائی نہ ہو جب الیکشن کمیشنر کے پاس کل خود اپلیکیشن لے کر گئے ہیں خدا کے لیے آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ پر امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے ڈی سی اور آروز نہیں مان رہے ہیں اگر ڈی سی اور آروز نہیں مانتے ہیں تو آپ ڈی سی اور آروز کی اسپلینیشن تو کال کریں آپ وفا کو چٹھی لکھیں آپ پریزنٹ پاکستان کو چٹھی لکھیں یہ اگر کر سکتے ہیں کریں گ شبیر صاحب چیف الیکشن کمیشنر سٹنگ گورنمنٹ کو منڈیٹ لیوی گورنمنٹ اور اسیمبلی کو جب سیز کر سکتا ہے وہ اسیمبلی قنون نے تو قانون کا اعترام کیا نا جی ہم نے تو کہا جی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم فری اینڈ ٹرانسپیرٹ الیکشن چاہتے ہیں آج ہم پھر چیف الیکشن کمیشنر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا رہا آپ خود مختار ادارہ ہیں اگر کوئی ٹیئر آپ کی بات نہیں کر رہا ہے ایون ایک ایک ایسپلینیشن ریٹر ہوئی ہے لیکن شبیر صاحب میں بات کمپلیٹ کرنا ہے آج جو یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہی ہے نا تحریک انصاف گلگت بلتستان کے ساتھ نون لیک الیکشن جیتے ہارے پیپس پارٹی الیکشن جیتے ہارے اس سے مبرہ ہو کر یہ گلگت بلتستان کے اس ستر سالہ ایشو کو جس طرح ثبوتاز کر کے اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے نا جی اس کا نتیجہ ان کو پندرہ نومبر کے بعد ملے گا جس وقت یہ قانون کی ویلیشن کی گن گرج ان کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں سن نہیں دے گی یہاں تو ہم ناتواں ہیں جی یہاں تو ہماری سننے کو کوئی تیار نہیں ہے لیکن انشاءاللہ وفاق بھی سنے گا مریعہ مطرمہ بھی بولیں گی شباز شریف صاحب بھی بولیں گے بلاول صاحب نے یہ یہ بات اپنے اس ویزٹ میں بلتستان میں کہی ہے کہ کوڈ آف کنڈک پر ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں ناظرین صاحب ایک وضاحت ضروری ہے میں نے کافی دفعہ کوشش کی ہماری ٹیم نے کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی سپوکسمن کوئی ایسا بندہ جو آکے ان کی پارٹی کو یہاں پر ریپیزنٹ کریں ہمیں نہیں ملائے ہماری مسلسل کوششوں کے باوجود اچھا اورنگزر صاحب یہ بتائیے دوہزار پندرہ میں یہی کچھ آپ نے بھی کیا تھا گورنر اس وقت جو تھے سیٹی برجیس طائر صاحب بیٹھ کے یہاں پہ منپلیشن کی نہیں کیوں آپ مجھے سنگل میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کے دل میں چور نہیں ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے اوپر امپلیمنٹ کرنے والے انصاف کی بات کرتے ہیں نام ہی انصاف ہے اگر ہے تو انصاف کے تقاضی ہیں کہ آپ آکے بیٹھیں اب فیس کریں آپ کو جواب دینا پڑے گا وفاق میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے تو آپ کو ہر فورم پہ جواب دینا پڑے گا یہ آپ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے آپ نواز شریف صاحب جب آئے تھے ہمارے قائد محترم جب آئے دوہزار پندرہ سے پہلے میں آپ کو چیلنج دے کے کہتا ہوں وہ الیکشن شیڈول سے پہلے آئے تھے برجیس طاہر صاحب یہاں بیٹھے تھے تو مجھے سنگل فیڈل منسٹر ہماری گورنمنٹی ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ کسی ایک کا ویزٹ بتائیں جو شیڈول کے بعد یہاں پر آیا ہو کسی ایک فیڈل منسٹر کا بتائیں جس نے جلسے جلوس کیے ہو جس نے ریلیز کیے ہو جس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس پہ سوال اٹھاؤ دیکھیں وہ الیکشن تھا دوہزار پندرہ میں پیپل ریپرزنٹیٹیو ایک کے تھے شبیر صاحب یہ سمجھ نہیں کی ضرورت ہے اب ہے نیا قانون جو ان تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا ہے دوہزار سترہ کا الیکشن کمیشن ایک یہ کوڈ آف کنڈیک جی بی کے اسیملی نے نہیں بنایا ہے یہ کوڈ آف کنڈیک وفاق نے بنایا ہے اور یہ تحریک انصاف کی حکومت نیا لاغو کیا ہے آج اسی قانون کو جب میں نے تو آپ کے سامنے صرف ان کو پیسیز میں کیا ہے وہ تو بلڈوز کرتے ہوئے داریل میں جلسہ کر رہے ہیں تانگیر میں کر رہے ہیں کوئی پروڈنچل کیابنٹ کی میٹنگ بنا رہے ہیں ہیڈ آف دیپارمنٹس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے عرب و روپے کی ڈیولیمنٹ کو روک دیا گیا صرف کیوں کیوں کیٹیکر چیف منسٹر صاحب نے تین چار دن پہلے اپنا ایک آئینہ دکھایا کہ تحریک انصاف کی جو سیاسی جماعت ہے وہ جیت نہیں سکتی اور رجوات وہ بتائیں جو عفیز الرحمان صاحب اور ہم مئن میں کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ دیولیمنٹ ہماری دشمنی میں جی بی کے عوام سے دشمنی نہ کی جائے اب یہاں آپ جی در شبی صاحب بیٹھے ہیں اسی کونسیچوئنسی کے اندر فیڈل منسٹر آج جمعہ کی نماز کے بعد جلسہ کر کے آیا ہے کیے کیج روڈ پہ جلسہ کیا ہے عوام سے جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں داریل تانگیر زلے کی کل نویت سنا کر آئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سمجھتے تھے گلگت بلتسان کے لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں تو ان میں شعور نہیں کل آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جب اس نے تقریر میں یہ کہا میری کلم کی نیچے آپ کے عزلہ ہے تو سوشل میڈیا پہ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کلم آپ کو آج اس کی سیاہی آپ کو کلم یاد آیا جب پندرہ نمبر کو آپ الیکشن میں ووڈ مانگنے ہمارے پاس آئے ہیں تو دو سال پہلے جو یہاں کے نمائندہ اسیمبلی اور حکومت نے بیٹھ کر قانون سازی کی اس کا مطلب ہے کہ عمام دشمنی آپ لوگوں نے کی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں گنڈاپور صاحب آگئے مراد سعید صاحب بھی سنا آ رہے ہیں بلاول بٹو آئے ہیں قادر پٹیل بھی صاحب سنا رہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں لیکن آپ لوگ پاکستان مسلم لیگ نماز کیوں ریلیکس بیٹھی ہے کیوں کسی کو نہیں بلوائے اب یہ بتا رہے ہیں مریم صاحب آئے ہیں دیکھیں باپنا شبی صاحب آج ہمارے سابق وزیراعظم پاکستان خاکہ نباز صاحب تشریف لائے ہیں بلتستان کے دورے پر ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آٹ کو تشریف لارہی ہیں بلتستان دیام اور گلگت کے دورے کریں گی وہ عوام سے ملیں گی کہنے کا مقصر ہے کہ جی یہ جو قانون میں اپوزیشن کی جماعتوں کو جو پریولیج دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وفاق میں جو گورمنٹ بیٹھی ہوتی ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوتی ہے اس لیے وفاقی وزراء پر یا پرائم میسٹر یا دیگر ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر آکے علانات نہ کریں وہاں پر آکے کچھ دے نہ دیں جب اگر آپ نے دینا عوام آپ کے منشور کے اوپر اگر آپ کو ووڈ دیتی ہے تو ضرور ڈیلیور کریں یہاں تو ڈائی سال کے اندائی سال کا عرصہ گزر گیا آپ کی گورمنٹ تھی آپ نے جی بی کو کیا دیا ہے آپ نے تو پاکستان میں جیسے آپ نے مہنگائی کا طفان لائیا ڈیولیمنٹ کو سبوتاز کر دیا جس طرح سے آپ نے وفاق کے اندر تمام چیزوں کو فارق کر کے آپ دشمنی کا آپ نے یہ حالت کر دی کہ آپ کے امپی ایز گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ٹھیک آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کیا کریں گے شبیر میر صاحب دیکھیں ہم نے کل آخری دن تک ہم نے کل آخری دن تک چیف الیکشن کمیشنر کو بارہ درخواستے دیتے رہے ہیں کل ہم نے لاسٹ اپلیکشن دیئے کہ یا آپ ایمپلیمنٹ کروائیں یا آپ ریزائن دے دیں ٹھیک ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہمازرت کے ساتھ وہ کوشش کر بھی رہے ہیں لیکن بیروکریسی اور انتظامیوں کی بات سننے کو تیار نہیں وہ وفاق سے کشمی رفیر سے اور پرمیسٹر آفیس سے وہ ڈیریکٹیوز کے اوپر یہاں پر اس قانون کا مزاق اڑا رہے ہیں ہم میں نے کہا ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم اب ان کو نیشنل لیول پہ بھی لے کے جائیں گے ہم ہر میڈیا ٹاک کے اوپر اس پہ بات کریں گے اور اس کے بعد ہماری سنٹرل پی ایم ایلین کی لیڈرشپ جو ہے وہ انشاءاللہ اس ایشو کو وہ قومی اسیمبلیو سینک تک لے کر جائے گی اور یہ لوگ اس حد تک پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار سے لگانے آ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ گلگت بلتیسان پروویجنل پرووینس بنے اسی کی طرف آتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پروویجنل پرووینس بنے گا آپ ایک قانوندان بھی ہیں اس حساب سے میں آپ کے رائے اس میں چاہ رہا ہوں کیونکہ شورت تو بہت ہوا پہلے کہا گیا کہ آئینی سوپہ گنڈا پھر اس کو پروویجنل کیا تک اور اب وفاق میں جس طرح کی کمائن اپوزیشن ہے وہاں پہ حالات بظاہر تو فضل الرحمن صاحب کی تقریبوں کے بعد لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کرنے دیں گے شبیر بھائی اس کی دو چیزیں میں یہی تسلسل کی بات کر رہا تھا کہ ستر سال سے جی بی کی عوام یہی چاہتی تھی کہ آئین کے اندر کسی تشریح میں جی بی کا حوالہ دیا جائے ستر سال کے اس ایشو کو الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب کے حکم پر سرطاج عزیز کمیٹی جو بنی اس نے ایک بہترین حل دیا جس کو بار کاؤنسل بار ایسوسییشنز پولیٹیکل پارٹیز ایمن سپریم کورٹہ پاکستان نے اون کیا کہ یہ سرطاج عزیز صاحب کی جو اس کمیشن کی جو محنت تھی تین ساڑھے تین سال کی اس نے ایک رستہ دکھایا اسی رستے کے اوپر آج وفاق میں آپ گنڈاپور صاحب کی دیکھیں جی بات کر کے نا آپ اپنے پورگام کی ریٹنگ کام نہ کیا کریں شہبیر صاحب میری گزارش ہے وفاقی وزیر اللہ نے اور سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی والا بہت تیز بھی ہیں دیکھیں گزارش سنیں سوشل میڈیا کی جماعت ہے جی ہم سیاسی کارکنوں کا اترام کرتے ہیں لیکن ہم پولیسی سے اختلاف رکھتے ہیں اور وہ ہمارا جمہوری حق ہے گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹس آپ نیوز پیپرز میں اٹھا لیں پانچ ہوا آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے تو یوٹن لیتے ہوئے وہ یوٹن کو تو وہ ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹکس کا حصہ ہے یوٹن وہ خود کہتے ہیں کہ پولیٹکس میں یوٹن لیے جاتے ہیں ان کو جب کسی نے یہ خواب غفلت سے میں کہوں گا وہ شاید سینسز میں نہ ہوں جو اکثر وہ نہیں ہوتے ہیں تو ان کو کسی نے جگا کر کہا جیسے پرامنسٹر کو کہتے ہیں کہ جی پاپ پرامنسٹر ہے وزیراعظم ہے پاکستان کے ان کو بھی بتایا جی آئینی صوبہ نہیں ہے عبوری آئینی صوبہ ہے تو اس کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ کو چینج کیا اب یہ کیسے بنے گا عبوری آئینی صوبے کے لیے آئین پاکستان میں ترامین درکار ہیں جس کے لیے ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے جو کہ پی ٹی آئی کے پاس ہے نہیں اس صورتحال میں عسکری قیادت نے اس رول اپنا رول پلیک ہے جس کو ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹی اس کو اس حساسیت کا بتایا یہ میچورٹی کا تو یہ عالم ہے شبیر صاحب کہ ایک انتنی حساس قسم کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ایک کنسنسز ڈیبلپ ہوتا ہے کہ عبوری آئینی صوبہ جی بھی کو دیا جائے گا ان دلائٹ آف سرطاج عزیز کمیٹی رپورٹ اب اس کو سبوداز کس نے کیا جی نیشنل میڈیا پہ شیخ رشید صاحب ان کے علائے ہیں گنڈاپور صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دیجئے ہم دینے جا رہے ہیں اس کے بعد اپوزیشن کو انہوں نے آپ یہ کہلیں کہ اس بات پہ اکسانے کی کوشش کی کہ وہ اس کو رییکٹ کریں لیکن الحمدللہ پی ایم ایل ایم کمیٹیڈ ہے ہم کمیٹیڈ ہے اپنی عوام کے ساتھ ہم کمیٹیڈ ہے ستاجیز رپورٹ کے ساتھ ہم کمیٹیڈ ہے سپریم کورٹا پاکستان میں جو ہم نے ریٹن اپنا جواب دیا اور ہم کمیٹیڈ ہیں لیکن جو آپ کا آخری سوال تھا اس کا یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو گلگت بلتسان کے انتخابات کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تو یہ اس کا اس کا خمیازہ الٹی میٹی اس ڈاکومنٹ پہ جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک اور ایسیو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کچھ کچھ خبریں آج اس طرح کی ہیں کہ شاید رول بیک ہو گیا ہے پانچوہ عبوری آئی نیو صبح کی والا قصہ کسی حد تک یہ خبریں کس حد تک کرتے ہیں ٹھیک ہے کل تک پتے چلیں دوسری ڈیولپمنٹ آج کی یہ تھی کہ آگا صاحب نے بھی کہا ہے کہ عبوری آئی نیو صبح نہیں چاہیے ریفرینڈم ہونا چاہیے آپ کوئے اس حوالے سے کوئی انفرمیشن شبی صاحب مجھے آنسٹلی سپیکنگ میں اس بارے میں کیونکہ آج کل کمپینز اور اس میں مسئلوب ہیں میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں علم رکھتا واپس آتے ہیں گنڈاپور صاحب اور ٹیم کی وزٹ کی طرف آپ لوگ کو خطرہ ہے کہ یہ لوگ آ جائیں گے اور یہ الیکشن جیت جائیں گے پی ٹی آئی کہ نہیں اگر خطرہ نہیں ہے پریشان کیوں ہے آپ گبرائے ہوئے کیوں ہیں نہیں شبیر بھائی ہم نہ گبرائے ہوئے ہیں ہم بڑے مطمئن ہیں ابھی بھی کمپینز سے آئے ہیں بھی پھر کمپینز پہ جا رہے ہیں دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ قانون کے پیچھے چلتا ہے عوام کے نمائندے قانون سازی کے لئے اسمبلی میں جاتے ہیں جب آپ ایک قانون خود بناتے ہیں تو اس قانون کا اگر آپ خود مزاق اڑائیں تو اس کا مرلہ آپ الیکشن کمیشنر کے اوپر بھی آپ نے سوال اٹھا لیا جیسے ہم اٹھا رہے ہیں آج آپ نے بیروکریسی کو بھی متنازع بنا دیا آپ نے اس الیکشن کو بھی متنازع بنا دیا دیکھیں شبیر صاحب آپ نے اگر جی بی کے عوام کو کوئی ڈیلیور کرنا تھا تو دو سال میں آپ کشمیر افیس کے منسٹر تھے آپ تشریف لاتے آپ کرونا میں ہم سے پوچھتے آپ ہمارے ڈیزاستر میں ہم سے پوچھتے آپ گلگر بلتسان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کرتے آپ فیڈل پی ایس ڈی پی میں اپنا رول پلے کرتے وہاں تو آپ خاموش رہے بیس دن رہ گے الیکشن میں ہم یہ کہتے ہیں گنڈا پور صاحب آپ ضرور تشریف لائیں پنہ نومبر کے بعد آجے آپ کو آنا چیت الیکشن شیڈول سے پہلے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس کے باوجود آپ جو ہیں اگر اس قانون کو رونتے ہوئے کہ کیج پہ گانیاں دوراتے ہوئے سرکاری پروٹیکول میں آ کر پروینشل کیابنٹ کی میٹنگز کریں گے آپ بیروکریسی پہ دباؤ تو آپ کا پہلے سے ہے وفاق میں گورنمنٹ ہے ابھی آپ مزید بیروکریٹس کو آ کر یہاں پر یہ بتائیں گے بیس دن کا ہر کانسیچوینسی میں کشمیر افیز کا منسٹر جا رہا ہے اس سے زیادہ اس مزاق اس قوم کے ساتھ اور کیا ہوگا ٹھیک آئیے آخری پروگرام کے آخری اسے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ مریم نواز شریف اور شاہد کھاکانہ باسی کیانیس ہے آپ کی کیمپین کے اوپر اچھا امپیکٹ پڑے گا دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ تو ماشاءاللہ سے جی اس ٹائم مین سٹریم پاکستان کی وولڈ لیڈر بن کے سامنے آئی ہیں جنہوں نے عوام کو جنہوں نے پاپی پی ایم ایل این کے ووٹر سپورٹرز کو انہوں نے ایک نئی جان ڈال دی ایک نئی روح پھوک دی ہے پی ایم ایل این کے اندر اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ان کی سرپرستی قائد عوام یہاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں تو یقیناً محترمہ کا یہاں آنا اور جب وہ یہاں آئیں گی دیکھیں ایک ہے کمپین پہ اثر انداز ہونا ہمارا ووٹر سپورٹر چارج ہوگا گلگت بلتسان کی جو ایشیوز ہیں عوامی جو پرابلمز ہیں وہ اتنے بڑے مین سٹریم لیڈر کے یہاں آنے سے ان کو بھی محترمہ کو بھی اس بات کا علم ہوگا دیا بلتسان کے کیا ایشیوز ہیں دیامر کے کیا ایشیوز ہیں گلگت کے کیا ایشیوز ہیں ڈیورسٹی بہت ہے ویژنز ہیں تو ان کو بھی پتا چلے گا کہ یہاں کی عوام جب ان کے ساتھ والانہ محبت کریں گی تو ہمیں یہ امید ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے ایک جلسے میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم ان کو ایک مسیحہ کے طور پر لے رہی ہے تو انہوں نے زمان سے جو عوامی اس وقت ان کے ساتھ ڈیمانڈز تھی ان میں سے ایک ایک کو پورا کیا تو یہ انہی کی بیٹی ہیں یہ دختر ہیں ان کی اور ہماری لیڈر ہیں جب وہ یہاں تشریف لائیں گی تو جو ایشیوز عوام کے ہیں وہ جب ہم ان کے سامنے رکھیں گے تو الحمدللہ آج پورا پاکستان ان کے ایک آواز پہ پورا پاکستان باہر عمر آتا ہے تو گلگت بلتسان کے ان مسائل کو حل کرنے میں ہمیں بیسیت سیاسی جماعت مزید آسانی پیدا بلاول بٹھو کی طرح مریم نواز صاحبہ بھی الیکشن کی جیشن منا کے جائیں گی کہ نہیں وہ ایک دو دنوں کے لیے آ رہی ہیں یہ اتنا ڈیفرنس کیوں ہے بیسے اتنا لیٹ بھی آنا اور کم دنوں کے لیے آنا دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں ایک تو مرکز میں آپ نے دیکھا ہے کہ تمام یہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ ایک گورنمنٹ کے خلاف ایک تحریک چلا رہی ہیں تو ہماری مین سٹیم لیڈرشپ نے ہم سے یہی گزارش کی کہ آپ دیکھیں کوئٹا کا جلسہ تھا بلاول صاحب بلتیسان میں تشریف رکھتے تھے تو اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی سربراہی میں جو چیز چل رہی ہے اور وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو اس میں مین سٹیم میں جو ہیں وہ بلاول صاحب کا چہرہ ہے محترمہ کا مریم صاحبہ کا ہے تو ایک ہی ٹائم پر اگر اس بڑے کاؤز کو سامنے رکھ کے جو یہاں پہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں اگر وہ تمام لیڈرز اس کمپین میں حصہ لے کر یہاں پر آکے بیٹھ جاتے تو یقین ہے وہاں پر وہ تحریک پر رسل راز ہوتا تو ان کے آپس کا مشاورت مشاورہ بھی ہوا ہو گا اور اس کے بعد محترمہ چار پانچ جن کے لئے تشریف لا رہی ہیں ان کے شیڈول انہوں نے خود دیا اور یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے حکم پر میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوں ہیں اپنی بیماری میں بھی انہوں نے تمام لیڈرشپس کو اور ہماری مین سٹیم پر جو بھی ہے ان کو انہوں نے یہاں پر کہا کہ آپ گلگل بلتستان جائیں وہاں کے عوام سے ملیں دوزار پندرہ کے وعدے وعید اور آئندہ کے جو مسائل ہیں وہ وہاں جا کر ان کے دو سٹیپ پر ان سے سنیں تو یقیناً ان کے آنے سے انشاءاللہ ہمیں ہمارے مسائل کو حل کرنے میں اور یہ جو کونسٹیوشنل ایشوز ہیں دیگر ایشوز ہیں اس قانون کی امپلیمنٹیشن کی جو بات ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں جو اصل سننے والے وہ ضرور سنیں گے جی بہت شکریہ بہت شکریہ اور انگزیب خان سابق وزیر قانون ہم سے بات کر رہے تھے ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ